آہم خبر ہے چونیے سے جہاں ڈاکو بے لگام ہو گئے موٹر سائیکل سوار نام علوم ڈاکو نے دن دہارے گن پائنٹ پر شہری سے نقضی اور موبائل پون چھین لیا اور فرار ہو گئے آئے روز بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی وجہ سے شہری پریشان عوام نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا آہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چونیے سے جہاں ڈاکو بے لگام ہو گئے موٹر سائیکل سوار نام علوم ڈاکو نے دن دہارے گن پائنٹ پر شہری سے نقضی اور موبائل پون چھین لیا اور وہاں سے فرار ہو گئے آئے روز بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی وجہ سے شہری پریشان عوام نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے نمائندہ سیٹی نیوز ران اکرم جی ران اکرم کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس جی بلکل یہ واقعہ تھانہ سیٹی چونیا کی حدود بائی پاس پر پیش آیا ہے عبدالمجید نامی شخص جو آنڈوں کی سیل میں نہیں کرتا ہے دو کس نام علوم ڈاکو اپلائیڈ فور موٹر سائیکل پر آئے اور گن پوائنٹ پر پنتالیس ہزار پر نگدی رقم اور موبائل فون لے اڑے ہیں اور دوسری طرف زہیر آباد کلونی سے ہونڈا موٹر سائیکل بھی لے اڑے ان بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے لوگوں میں خوف و حراس پیدا ہو گیا ہے لوگوں نے وزیر علیہ پنجاب ڈی پیو کسور سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی اچھے افیسر کی تائن ناتی کی جائے تاں کہ شہری جو اے سکھ کا سانس لے چکیں اور میں آپ کو مزید یہ بھی بتاتا چلوں کہ سائلین ہے جو دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں جو بھی سائلین اپنی درخواست فرینڈ اکس پر جمع کروانے جاتا ہے اس کی درخواست بھی جمع نہیں کی جا رہی بہت شکریہ رانک پہ ہم آپ ہمیں چونیس سے بریٹ کر رہے تھے